لالچی بھیگتی ویشت سماج کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے لیے کچھ بھی استعمال نہیں کرتا وہ سب کچھ سنچے ہی کرتا ہے اکٹھا ہی کرتا ہے جو اس کے جانے کے بعد لوگ کچھ بھی کیسے بھی استعمال کرے لیکن وہ اتنا اتی لالچی ہونا اتی کنجوس ہونا وہ اس کے لیے بھی گاتک ہوتا ہے پریوار کے لیے بھی گاتک ہوتا ہے وہ نہ خود جی پاتا ہے نہ دوسرے کو جینے دیتا ہے کی بجلی آئی بھاگ کر کے لائٹ بند کرنا رات میں پورے گھر میں بس کے اول ایک بللف کو جلانا کلر ایسی گھر میں ہوتے ہوئے بھی پنگھا تک نہ چلانا کہ وہ گھر میں پرویش ہو اور گھر کے سارے شوچ اوف ایک دم سے پریوار والے بھاگ کر کے کہ ارے آگئے ایک دم سے بند کرتو نہیں تو ڈاٹیں گے پھٹکاریں گے اور لڑائی کریں گے ایسے ویکتی اپنا اور پریوار کا جینا حرام کر دیتے ہیں اتنی پریشانی پیدا کرتے ہیں ایک ایک پیسے کے لیے ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے بینک بیلنس بھی ہوتا ہے نوکری بھی ہوتی ہے ویسے پروزوں کی سمپتی بھی اچھی ہوتی ہے گھر میں اور بھی نوکری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں بزنس بھی کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پیسے کو اڑا دو لیکن کم سے کم اس کا صحیح استعمال تو کیجئے کیونکہ دھن کی تین گتیاں ہیں دان، بھوگ اور ویناس یا تو سب سے شریشت گتی ہے دان کہ آپ جس کو آؤ سکتا ہو انا تھا سرم میں، کوس آلہ میں وردوں کے لیے، سنتوں کے لیے ضرورت مندوں کے لیے، گریب کنیاؤں کے لیے کہیں بھی کسی بھی پرکار سے آپ اس کا اپیوگ نہ کر کے جاؤ پڑوشی کے یہاں کہ ہمارے یہاں بھیلائے گا وہاں سے ایک بھوکٹ ٹھا کر کے آپ لے کے آؤ کہ نہیں ہمارے یہاں تو بھیلائے گا کیا یہ جیون ہے کیا آپ اس طرح کا جیون کیوں جی رہے ہیں کیوں چاہتے ہیں آپ اس پرکار کا جیون کیا کام آئے گی یہ سمپتی آپ کے کیا کام آئے گا یہ پیسہ آپ کے کیا جب آپ اس کا اپیوگ ہی نہیں کر سکتے تو تیسری جو گتی ہے وہ ہے ویناس کی اگر آپ یہ دونوں کام نہیں کرتے تو دھن اپنے آپ ہی ویناس ہونے لگتا ہے ایک آپ جی ہوگے تب تک نہیں تو پھر اگلی پیڈی میں نہیں تو اگلی، بلکل سمافت ہو جائے گا پھر آپ کیا کروگے جانے کے بعد یہ کیا کام آئے گا کیا آپ اس کو ساتھ لے کر کے جاؤ گے کچھ لوگ تو اتنے کنجوس ہوتے ہیں اتنے کنجوس ہوتے ہیں کی اپنا تین چار ورس تک ایک ہی کپڑے ایک ہی وستر میں نکال دیتے ہیں آپ ننگے پیرو گھومتے رہتے ہیں کوئی پورانے وستر دے دیتے اس کو پہن لیتے ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہے کی کیا پتا جس نے یہ وستر مجھے دی اس کو کیا روگ ہو شریر میں الرجی وغیرہ ہو اور بھی بہت پرکار کے روگ ہوتے ہیں چرم روگ ہوتے ہیں جو پریشانی پیدا کرتے ہیں تو ایسا کنجوس ویکتی جینے نہیں دیتا کسی بھی پرکار سے ہر سمیں اس کو بس شنچے کرنے کی شنچے کرنے کی کسی بھی پرکار مل جائے بس اکٹھا کر لو اور اکٹھا کر کے سرپ کی طرح سے اس کے اوپر بیٹھ جاؤ کی باہر نہ نکلے کی کچھ بھی ہو جائے چاہے چمڑی چلی جائے چاہے جان چلی جائے لیکن چمڑی جائے دمڑی نہ جائے ایسے لوگ سماج میں بہت ہے تو وہ لوگ اپنے لیے نہ کچھ کر پاتے ہیں نہ جی پاتے ہیں اور اس کا دھن کا سد بیپیوگ بھی نہیں کر پاتے بزنس بھی نہیں کر پاتے اس کو کہیں لگا بھی نہیں پاتے بیسے گھر درکھ کر کے اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں وہ بڑھتا نہیں ہے کی وہ بہت بڑھ جائے گا کیونکہ جب تک آپ اس کا سہی استعمال نہیں کرو گے کام وغیرہ میں نہیں لگاؤ گے کیسے بڑھے گا تو اپنی سوچ کا پریورتن کیجئے جیون جینے کا طریقہ بدلیے اور اس جیون سے آگے بڑھ کر کے ایک سامانے انسان کی طرح سے دھن کا سدوپیوگ کیجئے موسیقی موسیقی موسیقی